ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں آج چوتھے رزیلے پر گفتگو کریں گے اور چوتھا رزیلہ حسد ہے حسد جیلسی آپ جانتے ہیں حسد اور جیلسی ایک معاہل اور معاشر میں ایک عام چیز ہے ہر آدمی دوسرے کے حسد کا شکار ہے کوئی حاسد ہے کوئی معصود ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی پوری اہمیت کے ساتھ سورة فلق میں فرمائے من شرح حاسد نیزہ حسد کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ حاسد کے شر سے جس وقت وہ حسد کر رہا ہو کیونکہ حاسد جب حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس وقت جو اس کے اقوال و افعال ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے جہاں تو اس حسد کے اس خاص لمحات میں من شرح حاسد نیزہ حسد کی قید لگائی کہ حاسد کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس وقت کہ وہ حسد کر رہا ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور حسد کی بنیاد پر یہ سارا سلسلہ بلکہ کائنات انسانی کا سب سے پہلے گناہوں میں سے ایک گناہ حسد کا تھا وہ کیسے تھا کیونکہ ابلیس نے جب وہ دو گناہ کیے ایک حسد اور ایک کبر اللہ سے لوگ کبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانا نہیں اور نخوت اور تقبر کا شگار ہوا کہ میں نہیں کرتا سجدہ یہ تو مٹی سے بنا ہے تو یہ ایک کبر تو کبر کا پہلا گناہ اور دوسرا حسد حسد آدم علیہ السلام سے کیا کہ حسد کو مسجود ملائکہ بنا دیا اللہ نے اور میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں میں امیدوار تھا اور اللہ تعالیٰ منصف دے دی خلافت عرضی کا آدم کو تو آدم سے حسد کیا تو گویا کہ حسد اور کبر یہ پہلے گناہ ہیں جو اس کائنات کے اندر سب سے پہلے ظاہر ہوئے تو اس سے پھر آگے ساری جتنے بھی گناہوں نے جنم لیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان حسد اور کبر میں سے بھی حسد ہے کبر اصل نہیں ہے کیونکہ حسد کبر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ حسد کی ہونے کے دو منشاہ ہیں یا کبر کی وجہ سے ہوتا ہے یا عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان میں تکبر ہوتا ہے نقوت اور عکڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو اپن ناک پہ نہیں رکھتا اب کوئی دوسرا آدمی خوشحال نظر آیا اچھی شان میں نظر آیا اب اس کو اس سے فوراں جیلسی اور کھچاو پیدا ہو جاتا ہے کہ یا اچھا یہ ہماری ٹکر کا آدمی ہے کہاں سے آگے ہے تو اب وہ اس کے بارے میں برے جذبات رکھنے لگتا ہے تو گویا کہ تکبر جو ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اور یہ عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے حسد پیدا کہ انسان کو کسی عداوت و دشمنی ہے اس کو خوشحال دیکھتا ہے اب یہ اندر یہ اندر کلستا ہے اندر اندر کڑتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا اچھا بھلا جا رہا ہے اب اس کے بارے میں وہ برے جذبات رکھتا ہے اور برا جذبہ حسد کا کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ آدمی جو خوشحال ہو رہا ہے یہ اس کی جو خوشحالی اور اس کی نعمتیں ساری کے سارے زائل ہو جائیں تباہ برباد ہو جائیں بلکل یہ کوڑیوں کا جو متاج ہو جائیں ہاں مجھے وہ نعمت ملے نہ ملے کیونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں بس وقت ایسی نعمت ہوتی ہے حاصل یہ سوچتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے اور بس وقت ایسی نعمت جو اس کو ملنے والی نہیں ہوتی لیکن یہ پھر حاصل یہ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس بھی نہ رہے مجھے تو ملی نہیں نہ مل سکتی ہے نہ میں اس کہہ لوں لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے اور یہ نعمت اس سے زیادہ ہو جائے یہ جذبات رکھتا ہے اور اس کے لئے پھر وہ گویا کہ اپنے شب و روز کا کوئی لمحہ زیادہ نہیں کرتا اقوال سے افعال سے احوال سے خیال سے وہ اس کے بارے میں کرتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے تو یہ کرن اور جلن جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لئے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قول ہے اور اللہ نے وہی کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اصل میں میری تقسیم پر اتراز کر رہا ہے میں نے جو تقسیم کی ہے اور میں نے اس تقسیم کے اندر جو ہے گویا کہ میں نے اس کو نعمتیں دے دیں اس کو جو وہ تکلیف میں رکھا جو دنیا کے اندر میں نے فیصلے کی ہیں گویا کہ میری فیصلے تقدیر پر اس کو اتراز ہے تب ہی تو یہ سیاست کر رہا ہے اگر اس کو اس کے فیصلے تقدیر پر اتراز نہ ہو تو یہ سوچیں کہ میرا مالک ہے مالک جس کو جو دے دے اس کو اگر دولتیں دی ہیں تو اس مالک کا فیصلہ اس نے اپنے خزانے سے دی ہیں میرے کون سے جیب سے چھین کے دی ہیں لہذا حسد نہیں کرے گا لیکن حسد کرنے والا اصل میں اللہ کے فیصلے پر اتراز کرتا ہے اس لیے اللہ کو حسد گوارہ نہیں ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاسد کے اللہ کیا یہ حسد ہو جاتی ہے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے حسد کی وجہ سے اس کی نیکیوں کی یوں جلا دیتے ہیں جیسے کہ آگ جو ہے وہ سو کی لکڑیوں کو جلاتی اس کی نیکیاں نہیں رہتی اور آپ جانتے کہ نیکی ایک کتنا بڑا مجاہدہ ہے نیکی انسان کتنے جبر کر کے کرتا ہے اور وہ نیکی آپ ایک حسد کی وجہ سے جلا کے خاک کر دیں اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی برائیاں جو ہے محسود کی وہ جو ہے حاسد کی محسود کی برائیاں جو ہے وہ اس کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہیں یعنی ایک تو نیکیاں جلی دوسرا اس کے گناہ بھی سر پہ آگئے تو یہ تو نقصان تر نقصان ہے اس لئے حسد کے بارے میں بہت سخت وعیدہ ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے سو کی لکڑی جلاتی ہے اس لئے جو ہے تذکیہ کی دنیا کے اندر اہل اللہ اور مشایخ خانقہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں کہ یہ رضیلہ جو ہے روح میں سے نکل جائے حسد نکل جائے اور اللہ کی تخصیم پہ راضی ہو جائے کوئی جو مجھے ملا وہ کوئی اور نہیں چھین سکتا کسی اور کو ملا وہ میں نہیں چھین سکتا لہذا اللہ کی رضا پہ جب راضی رہ کے وہ اس کے شکر اطاعت میں لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سکون اور آخر میں جنت عطا کرتے ہیں ماشاءاللہ حضرت یہ تو میں جو سمجھ میں آیا مجھے بڑا زوردست آپ نے بعض نکتہ سمجھا دیا کہ ڈیسٹینی پہ اگر بندہ یقین کر لے اپنا تو پھر وہ حسد سے بجھ جائے گا حسد ہماری سوسائٹی میں تو بڑا کومن مسئلہ ہے ہر بندہ ایک دوسرے سے جیلس ہے ذرا سی کوئی چیز اچھی دیکھ لی اس کے پاس جیلس ہو گیا تو اگر اب اب وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو اس کا ڈیسٹینی پر تو یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے سب کو اللہ کی طرف سے مل رہا ملا ہے اس کو اگر وہ یہ خیال کر لے تو جیلس ہونے سے بجھ جائے گا اور کتنی اپنی جو روحانی بیماریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں اس لئے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی والقدری خیری ہی والیوم الاخری والقدری خیری من اللہ ہی والباسی بعد الموت تو اس کے اندر یہ تقدیر کا موجود ہے کہ جو بھی خیر اور شرج یہ ہے وہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے لہذا جب یہ ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر انسان کے لئے بلکل آسان ہو جاتا ہے اگر کسی کو کوئی نعمت دیکھتا بھی ہے وہ سوچتا بھی اس کی تقدیر میں نعمت ہے اللہ نے اس کو عطا کی ہے لہذا اس کے خزانے میں سے گئی ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ دیکھیں ایک بینک کا کیشئر ہے بینک کا کیشئر لوگوں کو کیش کر کر دیتا ہے کس کو لاکھ دے رہا ہے کس کو پچاس زار دے رہا ہے کس کو میلین دے رہا ہے تو اس کو کبھی جیلسی نہیں ہوتی یار یہ ملین لے کے جا رہا ہے یار یہ لاکھ لے کے جا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے باپ کا ہے یہ اسی کا اپنا ہے یہ اس نے جو جمع کر رکھا ہے تو یہ اپنا مقدر لے کے جا رہا ہے جو تقدیر میں اس کو ملا وہ اس میں لے کے جا رہا ہے جمع کر آیا تا لے جا اس کو کوئی جیلسی کبھی نہیں ہوتی کسی کو چیک کاٹتے ہوئے بلکل اس طرح یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر جس کو جو جو جس نویت کی دولت مل رہی ہے کوئی صلاحیت مل گئی کوئی کمال مل گیا کوئی کسی ظاہری دولت مل گئی تو یہ سوچیں بھئی وہ اوپر خزانے تقسیم ہو رہے ہیں وہ جس کو جو چاہے دے دے تو میرا اس پر کوئی دخل ہی نہیں ہے بلکہ میرے ذریعے سے بھی اگر گیا ہے تو اس کا مطلب وہ اس کا تھا تو ایسے کیشئر میں تو تھا امین تھا امانتدار تھا میں نے آگے پہنچا دیا تو جیلس کی اس بات پہ ہوں تو جیلس ہو کے نہ اس کی نعمت کو کم کر سکتا ہے نہ اپنی نعمت بڑھا سکتا ہے تو ایسا کام کرنا کہ جس میں کوئی آپ کو نفع ہی نہیں ہے یہ سوائے جلنے کرنے کے اور نیکیاں زیادہ کرنے کے کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے تو اس لئے ایسا جو ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے انسان جو ہے وہ اللہ کی تقدیم پہ راضی رہے اور وہ خوش بائی زندگی اچھا ماشاءاللہ حضرت زبردست آپ نے یہ مثال حصی مثال سے سمجھا دیا کہ بندے کو تو پھر آپ جیلسی ہونی نہیں چاہیے جیسے ایک بینک کا کیشیر ہے وہ پیسے باٹے جا رہے ہیں خوشی خوشی باٹ رہے ہیں کوئی جیلسی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بھی بات سمجھ میں آگئی موسیقا